اسلام علیکم بھائیس کے حالہ سب کا سب ٹک ٹاک کیریر سے ہیں تو جیسا کہ آپ سارے جانتے ہیں کہ آج کل ایک وائرل کوفی ہے جس کا نام ہے ڈیل گونا تو وہ آج کل بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور بہت سارے لوگ اس کو ٹرائے کر رہے ہیں بنا رہے ہیں تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی اس کو جو ہے وہ ٹرائے کرتے ہیں اور اس کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو کیونکہ آج کل ویسے بھی کچھ کرنے کو نہیں ہے اور کل سے مرسلہ رمضان بھی سٹارٹ ہو رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا مطلب بندہ پہلے ہی کر لے کیونکہ رمضان کے در آپ کو پتا ہے کہ ایک تو روزہ ہوتا ہے اور شام کو بالکل بھی حمد جب کوئی بھی کام کرنے کی نہیں ہوتی تو آج ہم لوگ میں اور حمزہ تو ہم جو ہیں آج یہ ڈیل گونا کافی ٹرائے کریں گے بنانے کی اور بہت کک ریسپی ہے اس کی اب میں فوڈ سنل تو چلانے جا کے میں آپ کو سارا کچھ ڈیٹیلزوں میں بتاؤں گا ہے تو بیسکلی بہت کک سی ریسپی ہے آپ نے اس میں کرنا کیا ہے کہ آپ نے اس میں کافی چینی دودھ اور گرم پانی یہ چار چیزیں مین ہیں جن کا آپ نے استعمال کرنا ہے اور آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک بول کے اندر آپ نے دو چمچ کافی ڈالنی ہے پھر آپ نے دو چمچ چینی ڈالنی ہے اور پھر سفر 2 चमچھی गरम पानी अपने उसको इतना प्हैंट नहीं पता क्या कहते हैं वो आपने उससे करना है नहीं ब्लेंडर कुछ हो और होता है हुई जो दो लगे होते हैं जो फूलोर शाइं पता होगा क्या क्या दैसे कहते हैं تو کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس کو پھینٹنا ہے اور اس کو اتنا پھینٹنا ہے اتنا پھینٹنا ہے کہ وہ جو کافی ہے وہ ایک فوم کی شکل اختیار کر لے اور جس کا کلر ہے وہ لائٹ براؤن سا ہو جائے اور پھر آپ اس کو دودھ کے پر ٹاپنگ کر سکتے ہیں یعنی اس کے پر ایک لیئر لگا سکتے ہیں یا پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو جو ہے وہ دودھ کے ساتھ مکس کر کے آپ پی سکتے ہیں اور ہمیں ہاں اس کے لئے آئیس کیوز بھی چاہیں گے تو انگریڈینٹس جو اس کے سارے انگریڈینٹس ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں تو یہ ہیں جی کچھ انگریڈینٹس جن میں یہ گرم پانی ہے جس کا میں نے اتنا اُبال ہے اور میں اس کو اُبال کے چھوڑایا تھا پین کے اوپر ہی اور میں آگے ویڈیو بنا رہا تھا تو میرے جانے تک پین سارا ماشالہ کالا ہو چکا تھا اور جو پانی ہے وہ اس میں سے ڈرائے ہو چکا تھا تو ہےر اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہے یہ ایک حالی گلاس ہے جسے ہم نے دور ڈالنا لیکن بعد میں اور یہ کافی ہے جو کہ مجھے صرف ایک کیونکہ آج کل لوگ ڈون چل رہا ہے چیزیں اویلیبل نہیں ہیں تو مجھے ایک صرف چھوٹا سا ساشے جو ہے وہ ملا تھا اور وہ تھا بھی صرف ایک آخری پیس جو کہ میں نے بائک کر لیا تھا مجھے نہیں پتا اس میں شاید میرا حیال ہے کہ دو سپونز جو ہے وہ کافی بن ہی جائے گی ہے اور یہ ہے جی شوگر چینی اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے ان سب کو نہیں ہم نے اس کو اس کو اور اس کو آپس میں کرنا ہے میکس تو اس سے پہلے کہ جو ہمارا پانی ہے وہ پھر تھنڈا ہو جائے تو ہم بسم اللہ کر لیتے ہیں تو فرسٹ آف آل تو ہم نے دو چمچ کافی لے لی ہے اور اس کے اندر ہم نے ایڈ کرنا ہے دو چمچ گرم پانی آوچ مجھے لگتا ہے کہ شاید کافی کام ہے لیکن ہے اب یہ چینی بھی میکس کرنی ہے تو ایک دو پہلے چمچ ہم نے پورا نہیں لیا تھا اور یہ تین اب ہم نے اس کو کرنا ہے کیا کہ پھینٹنا ہے تو میں ہاتھ سے اس کو پھینٹ رہوں گا جب تک میں پھینٹ رہوں اور جب تک یہ پوری جو ہے وہ نہیں بنتی جھاگ تب تک ہم چیک کرتے ہیں کہ جو دوسرے لوگ ہیں جو ہمارے دوست ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور تب تک میں اس کو پھینٹتا ہوں السلام علیکم جیسا کیا ہم ڈیل گونا کافی بنا رہے ہیں تو ہمارے کافی کے لیے ہمارے پاس انگریڈینٹ ہیں ایک باؤل ساتھ میں ہمارے پاس نیسٹ کافی ملک اور شگر سب سے بہلے ہم کافی ایڈ کرتے ہیں اس میں آم تو سپون کافی اور یہ ہے تو سپون کافی اس کے ساتھ ہم اس کو ملک کر کے ساتھ ملک کرتے ہیں جو کافی دونے پاس جس سے چینیں ملت ہو رہے ہیں تو بھی جگہ ہم تری کردی ہیں اس کو مرخ کریں گے کچھ کونک نانجان مرکی کو ہم آج ہم تو مرکی ملتا ہے نشیم ملتا ہے وہ نشیم ملتا ہے مرکی ملتا ہے یہ آج ہم ہم آج ہم اور کام ماشین سے کھڑی ہم اس کو کر لیتے ہیں لگیں اور اس سے ہم کریں گے کافی مکسٹر مکس سور ہمارا 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 اور جو کہ یہ آل موسٹ ماش با چکی ہے تو اب کام چلیتے ہیں اس کو مکسٹ کریں میرا تو ہاتھ آگئیں میرا تو ہاتھ آگئیں لیکن چلو تھوڑا بہت جا وہ یہ ٹھک ہوئی ہے اور کلر جا وہ چینج ہوئی ہے ابھی کافی ٹائم ہے اس کو جو چیز میں نے دیکھی ہے وہ بننے میں وہ بات کریں تو کلر جا وہ کافی ہدھ تک آ چک ہے اور دوسری بات ہے کہ میں اس وقت کچن کے پاس بیٹھا ہوں یعنی کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوں اور کچن میری بیک سائیڈ پہ ہے تو کچھ میں میں ہزاری بات نہیں کر سکتا کیونکہ وہاں پہ اور بھی دو تین کام ہو رہے ہیں تو یہاں پہ تو مجھے در لگ رہا ہے کہ ایسا نہ جسرا میں پھینٹ رہونا اس کو تو چھنٹے میرے کپڑے پر گھنے اور ادھر ادھر گھنے تو ہیر مجھے ابھی جب وہ اچانک یاد آیا ہے کہ ایک یہ چیز بھی ہوتی ہے اب مجھے نہیں پتہ اس کو ایسے روٹیشنل فارم میں کرنا ہی ہے اس کو ایسے سے کرنا ہے برحال جو بھی ہو رہا ہے وہ میں کر رہا ہوں کیونکہ چمت سے جانا چمت سے بہت مشکل تھا اور اب میں اس کی مدد سے کر رہا ہوں اور یہ پتہ نہیں کیسے یوز کرنا ہے برحال مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا بہت جب وہ کام بن رہا ہے تو ہم نزدیک نزدیک کی تو ہم جب وہ نزدیک نزدیک کی ہیں اپس تو یہ جب تک یہ بنی ہے برحال 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 تو جتنا کریں گے اتنا بہتر تو جی ہمارے پاس فائنل شیپ آ چکی ہے اور بہت زیادہ تھک ہو چکا ہے یہ اور باول کے اندر یہ بھی ہے کیونکہ اوپر سے گر رہا ہے تو میں ابھی برحال چلو ایک سیکنڈ یہ دیکھیں یہ اس کی فائنل شیپ ہے دود کی جو سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جو ہے وہ آئس کیوبز والا موسم نہیں آیا تو اس لیے گھر میں وہ تھی نہیں تو اس لیے میں نے سوچا کہ دور پہلے جو لاکر گرم کر دینا ہے تو بہتر ہے کہ بندہ جو ہے وہ انڈ پہ لے کے آئے ابھی یہ پتہ نہیں اترنی کیسے ہے ابھی یہ ہے کہ میں اس کو یہ کرتا ہوں کہ ایک جو لیے رہا ہے چھوٹی سی جو لیے رہا ہے تو ابھی ہر ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک جو چھوٹی لیے رہا ہے اس کو ہم ڈالتے ہیں میچے بلکہ ہم اس کو پورا جو گلاس ہے نا اس کی سائٹ پہ پیسٹ کر دیں گے تاکہ ایسا لگے گے جیسے پورا گلاس جو بھرا ہوا ہے مطلب جس طرح وہ ہوتا ہے چوکرٹ وغیرہ لگی ہوتی ہیں اور وہ ڈیزائن بنا ہوتا ہے تو اس طرح جو ہم کر دیتے ہیں یہ ڈیزائن ہی بنانا ہے جو مرضی بنا لو ڈیزائن ہی کرنا نا تو جو ہماری فرسٹ جو اس کی ہے اپیرنس وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب مجھے نہیں پتا کہ ہمزہ بھائی جویں وہ کس طرح کی بنا رہے ہیں اور کیا بنا رہے ہیں تو یہ تو بعد میں ہی پتا سلے گا تو ہی ربی ہم نے اس میں جو ہے وہ ڈالنا ہے دودھ تو میں ذرا دودھ لے کے آتا ہوں اس میں ہمیں اپنے یہ نیت یہ ہمارا مل ہو چکا ہے ایڈ ہم آئیس تو لے کے آتے ہیں مگر ایک پرابلم ہے یہ صحیح سے فریز نہیں ہوئی تو کام چلاتے ہیں جیسے لیے کافی ٹائمیس رکھی ہوئی تھی لیکن اب کیا کر سکتے ہیں پریز نہیں ہو تو ہمارے پاس جس نے آئیس ہے وہ ہمیں اس میں ایڈ کر لکھیں ہمیں اس میں ایڈ کرتے ہیں کافی جو کہ سپون ہمارے پاس کیا ہے لیکن کیا ہم لے گا؟ کچھ پہ نہیں ملے گا تو پھر پاکستانی پردیسی کٹ کا بزماتے ہم موہ سے کھول دیں یہ ہماری پریم ہوگی اپڑی تو اب ہم اس پہ کرتے ہیں تو اسی کوپیں اس پہ ہم کرتے ہیں تو اسی کوپیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے دل بنانے کی کوشش کی تھی جو کہ آہستہ آہستہ بیچ میں ملٹ ہو رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فائنل لک آ چکی ہے کافی کی اسے ٹیسٹ کریں گے آب آہستہ آہستہ آہوب آہ آہagua ہم 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 کافی کا جو ٹیسٹ تھا ہم تھوڑا سا کڑوا تھی ہوا مجھے کیونکہ مجھے زیادہ کافی پسند نہیں لیکن نیچے سے جو دودھ کا فلیور آرہا تھا تھلا تھلا وہ مزے کا تھا مجھے ویسے تو کڑوی لگ رہی تھی مگر اب میں نے اس کو توپلی میش کر لیا ہے ایسے تو اب یہ پینے میں بہتر دودھ میں لے آیا ہوں یہ ہے اور اب میں نے ایک گلاس کے اندر برف کے لیے جب پانی رکھا ہوا تھا لیکن وہ پوری نہیں بن پائی تھوڑا سی وہ برف بن چکی ہے تو ہم تھوڑا سا جو ہیں وہ آئیس کیوبز ڈالتے ہیں اس کے اندر لو جی پانی بھی چلا گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے دودھ مجھے لگ رہے ہیں مجھے شک ہے کہ اچھی نہیں مطلب پتہ نہیں کیا ہوگا بہترحال میں کچھ کہا نہیں سکتا اور اب ہم اس کو کہاں رکھیں اس کو اوپر رکھ دیتے ہیں ادھر تاکہ اگر گرے بھی تو ضائع نہ ہو اور یہ جو ہے ہماری ٹاپنگ ہے جو کہ میرا حیال ہے کہ اندر ڈوب جائے گی اوپر نہیں بیٹھے گی تو چیک کرتے ہیں اب میں چاروں کے جو اندر ٹاپنگ رہ گئی ہے یہ بھی کسی طریقے میرے ہاتھ آج ہے اگر میں اس میں ایک کترہ دودھ ڈالوں اور پھر اس کو میں اوڑ لیں پھر میں اس کو ہلاؤں اور دیکھتا ہوں کیا بنتا ہے کیا یہ اترے گئی ہے تو یہ ہے کہ ایک جو یہ بلاس ہے چھوٹا ہے جس میں ایک چمچ کافی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا بنے گا ہر وہ تو آپ کے سامنے ہی ہم پی کے آپ کو دکھائیں گے کہ ہم نے کیا بنائے تھوڑا سا اس کو سائیڈ پر کر لیتے ہیں اور یہ گئی اس کے اوپر ٹاپنگ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے اور تھوڑی سی جو میں نے کافی ہے نا اس کے میں نے تھوڑا سا وہ نکال کر رکھا ہوا تھا تاکہ انڈ پر جو میں اس کے پر سپرنکل کر سکوں تو تھوڑی سی جو کافی ہے وہ میں اس کے اوپر سپرنکل کر دوں گا ڈلگونا کافی جب وہ ہماری ریڈی ہے اب آپ کا میں ذرا پاس سے دکھاتا ہوں کہ میں نے کس طرح کی اور کیا بنائی ہے پھر ہم ٹیسٹ کر کے بھی دیکھیں گے یہ ہم نے بنائی ہے ڈلگونا کافی اور یہ ہم نے جو ہے اس کی کی ہے ٹاپنگ اور جو سائٹ پر میں نے کیا تھا وہ بسیکلی ہل گئی ہل گئی ہل گئی تو یہ میں نے سائٹ پر جو ہے یہ اس کے تھوڑی سی جو نا یہ اس طرح جو بھی کہتے ہیں ڈیکوریشن یا جو بھی ہے وہ کی تھی اور اوپر سے کچھ یہ ایسی دکھتی ہے اور اب مجھے نہیں پتا کہ اس کو مکس کر کے پینا ہے یا ایسی پینا ہے پہلے ہم ایک سپ ایسی پیائیں گے اور پھر اس کے بعد جو اس کو مکس کر کے ہم پیائیں گے اور میری بلیاں باہر شور میں چاہتے ہوئے ہیں اور جی بات یہ ہے کہ بنا تو ہر کو ہی لیتا ہے ٹھیک ہے چاہے میں نے نو ڈاؤٹ کہ بہت اچھی بنائی ہے شک نہیں اس میں اپیرینس وائز بہت اچھی بنائی ہے لیکن ٹیس وائز مجھے نہیں پتا پی کے دیکھتے ہیں تو پی کے دیکھتے ہیں پہلے ویڈاوٹ مکسنگ اور اس کے بعد کر مکس کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم نو 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 مکس کر کے پیتے ہیں مجھے تھا کہ بہن زیادہ کڑوی ہوگی لیکن نہیں اچھی ہے شجی مکس ہو چکی ہے پھیکے دیکھیں کہ پکا ٹیسٹ ہے بہت اچھی ہے چینی تھوڑی سی کام ہے یہ ہے کہ میری اب یہ جو ہے اس طرح کی کافی یا ڈالگونا کافی آپ کہیں یہ میری شاید اب فیوریٹ رہے کیونکہ مجھے فلکل امید نہیں تھی یہ اتنی اچھی بنے گی لیکن یہ بہت اچھی بنے گی اچھی بہت اچھی بنے گی نائس تو بکایا اب آپ نے دیکھ لے کہ ہمزہ بہت کی کیسی بنی میری کیسی بنی بڑی ہوئی داڑی اور ہماری بہت دیکھ کے پریشان نی ہو تو ہماری کافی کیسی لگی اور کس کی کافی آپ کو زیادہ اچھی لگی آپ نے ضرور بتانا ہے اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کل سے کہ رمضان مبارک سٹارٹ ہے پاکستان میں تو میری اور میرے دوستوں کی طرف سے آپ سب کو رمضان مبارک تو آپ لوگ نے دیکھ لیا کہ ہماری جو کافی ہیں وہ کیسی بنی ہیں تو اب آپ لوگ نے کمنٹ کر کے ہمیں بتانے کہ کس کی جو ہے وہ سب سے اچھی کافی ہے اپیرنس وائز ٹیس وائز تو آپ کو نہیں پتا لگا ہوگا لیکن کیونکہ ٹیسٹ جو ہے وہ فیس ایکسپریشن سے پتا چل جاتا ہے تو وہ آپ اسے بھی گیس کر سکتے ہیں تو اب بگایا یہ ہے کہ اب کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ رمضان بھی سٹارٹ ہو رہا ہے آج سے مطلب آج جو صبح ہوگی تب پہلا روزہ ہوگا ہمارا تو جو ہمارے مسلمان بہن بھائی اوورسیز ہیں آوٹ آف کنٹری ہیں جن کا رمضان کل کا سٹارٹ ہو چکا ہے ان سب کو اور وہ لوگ وہ مسلمان جو اس وقت پاکستان کے اندر ہیں تو ان سب کو بھی ہماری طرف سے بہت بہت رمضان مبارک تو ہر بار کی طرح اپنا بہت سارا حیال رکھیں اس ویڈیو کو لائک کریں چنل کو سبسکرائب کریں اپنے اچھے چھے کمنٹس کریں اور روزہ بھی رکھئے گا سو ٹل نیکس ویڈیو ٹیک کیر اور اللہ حافظ موسیقی موسیقی